ایک موضوع جس پہ کہ اس بارے میں خاصی تاقید کی گئی وہ ہے قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھنے کا ہمارے ہاں ایک غلط فہمی پھیل گئی وہ یہ کہ قرآن مجید کو پڑھے جائیں اور زندگی بار اس کو کہیں سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے اور فرمایے کہ تلاوت کرنے پہ ایک حرف پہ دس نہیں کیا دوسرے حرف پہ بھئی تلاوت کا خود مفہوم کیا ہے اور تلاوت کا ہم ترجمہ انگریزی میں کر دیتے ہیں ریسیٹیشن تلاوت ریسیٹیشن ریسیٹیشن نہیں ہے تلاوت کے معنی پیشے پیشے آنے کے ہیں پیروی کرنے کے ہیں سمجھنے کے ہیں فالو کرنے کے ہیں خود لفظ تلاوت کے اندر سمجھنے کا مفہوم موجود ہے اور صحابہ کی شان سے یہ بات بلکل بعید تھی کہ قرآن مجید پڑھیں اور سمجھیں گے میں سمجھیں گے نہیں تو اس پہ عمل کیسے کریں گے اور اس پہ تو کھلو کھلی حادیث موجود ہیں ابو دعود میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم افرمایا کہ اے ابو زر اگر تو صبح صبح اٹھ کے قرآن کی ایک آیت سیکھ لے سمجھ کے پڑھ لے تو یہ تیرے لیے اس بات سے بہتر ہے کہ تو سو رکعت نماز نفل پڑھے حضیزانِ گرامی دھیان دیجئے اس بات پہ کہ ایک رکعت نماز پڑھنے کے لیے سورہ فاتحہ چاہیے اس کے بغیر رکعت نہیں ہوگی سات آیتیں یہ ہیں کم از کم تین آیتیں اور چاہیے تلاوت اس کے بغیر رکعت نہیں ہوگی پھر اس کے ساتھ رکوع بھی ہے سجود بھی ہے تسبیح بھی تحلیل بھی تکبیر بھی درود بھی دعا بھی سلام بھی فرمایا کہ سو رکعتیں جن میں کہ کم از کم ایک ہزار آیات کی تلاوت ہو ان سب کے مقابلے میں ایک آیت کو سمجھ کے پڑھ لینا افضل ہے ربداللہ بن عباس لجل اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں کہ ہمارا ذوق یہ تھا اور اس ذوق میں ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ڈالا تھا کہ ایک قرآن کی چھوٹی سے چھوٹی صورت مثلاً صورت والعصر سمجھ کے پڑھنا ہمارے نزدیک پورے قرآن مجید کو بغیر سمجھے پڑھنے سے افضل قرار دیا جاتا تھا عزیزہ نے کرامی جب تک کہ ہم یہ ذوق اپنے اندر پیدا نہیں کریں گے فہم قرآن کا اس وقت تک بات نہیں بنے گی اب دیکھیں نا آیت کا ہے قَدْ جَاكُمْ بَسَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ دیکھو تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے لئے آنکھیں کھول دینے والی بصیرتیں آنکھیں کھول دینے والے حقائق نازل ہو چکے فَمَنْ عَبْ سَارَا جس نے آنکھیں کھول کے پڑھا فَالِ نَفْسِ جس میں اس کا اپنا بھلا ہے فَمَنْ حَمِنْ فَالِ اور جس نے اندھا ہو کے پڑھا اس کا وَبْحَلُسْ بِهِ استاد کب کہا کرتا ہے اپنے طالبے ان کو کہ میں آنکھیں کھول کے پڑھو کیا مطلب ہے اس کا سمجھ کے پڑھو دھیان سے پڑھو غور و فکر سے پڑھو تو قرآن مجید کو فرمائے ہم نے اس لیے نازل کیا ہے کہ تم غور و فکر سے دھیان سے پڑھو اندھے ہو کے نہ پڑھو قرآن تدبر سے نہیں پڑھتے قرآن میں غور و فکر و تدبر نہیں کرتے اَمْ عَلَىٰ قُلُوبِنْ اَقْفَالُهَا کیا ان کے دلوں پر قفل پڑھے ہوئے ہیں یہ سب باتیں قرآن مجید میں ایک جگہ پہ نہیں بیسیوں جگہ پہ کہی نہیں مَا کِتَابٌ یہ کتاب ہے اَنْزَلْنَاهُ اِلَيْكُ ہم نے آپ کی طرف نازل کر دی ہے مُبَارَكُنْ بہت برکت واتی ہے کیوں نازل کی لِيَتْدَبَّرُ آیَاتِهِ تاکہ لوگ اس کی آیات میں تدبر سے کام لیں وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُ الْعَلْبَابِ اور عقل والے نصیحت حاصل کریں اس پہ عمل کریں تو یہاں اس موضوع مضمون کو بہت خوبصورتی سے بیان کیا گیا